موضوع الدرس سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمين انك حمید مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطدنا للكافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على هبه مسکینا ویطیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا کم تریرا فرقاهم الله ذاکا اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ تبارک وطالہ نے قلم مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوالِ اشقیاء اور احوالِ سعادہ کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ ابتدائے صورت میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حَلْ عَتَاءَ الْإِنسَان حَلْ بَمَانِ قَدْ ہے یعنی قَدْ عَتَاءَ الْإِنسَان انسان پہ ایسا وقت آیا لم یکن شئیم مذکورا نہیں تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے امشاج مختلق یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کا پانی ملتا ہے امشاج معنی اختلاف نبدلی ہے تاکہ اس کا اختبار کریں فَجَالْنَا حُسْمِیَمْ بَسِیْرَا پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اللہ نے ان کو ان حواس سے قوتِ سما سے قوتِ بسر سے نوازا تاکہ علومِ سمعیہ اور علومِ بسریہ حاصل کر سکے اور اس کے بعد اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت فروا دی اب اس کے مقدر میں ہے کہ یا وہ شکر گزاروں میں ہوگا یا نہ فرمانوں میں اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ اس کو کہتے ہیں لَفْ نَشَرْ مُرَتَّب یہ شاکرًا وَقَفُورًا اب کفورًا کے ساتھ کافرین کا قصہ لگتا تھا اس لئے پہلے ذکر کافروں کا آگیا اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے ذکر اللہ نے شاکر کا فرمایا تھا اور یہاں بعد میں کیا گیا تو یہ لفْ نَشَرْ غیر مُرَتَب اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عقید اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی ہے سب سے بڑی بات تو نص قرآنی ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا اور کسی جگہ فرمایا عِدَّت لیکن بعد فرما کے بادلہ انکار کرتے ہیں لیکن ان کے پاس محض تخیلات تباہ و مات ہیں کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں اور اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہنم تیار ہے اور اس میں اللہ نے سلاسلہ زنجیر و اغلالا جو ان کے گلے میں توپ ہوں گے و سعیرا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ یعنی ان کو اس طرح جکر کے پھر جہنم میں ڈالا جائے جیسے دوسرے مقام پہ ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي عَلَاكِهِمْ وَالسَّلَاصِلُ يُسْحَابُونَ کہ تاوک ان کے گلوں میں ہوں گے اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو گھسیت کے جہنم کی طرف لے جائے جاو اب اللہ نے سوعدہ کا ذکر فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ ابرار جمع ہے بر کی جیسے ارباب جمع ہے رب کی اِنَّ الْأَبْرَارَ ابرار علماء نے فرمایا مختلف علماء نے تعریف معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے فرما بردار ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے لیکن بعض اولیاء اللہ نے تو یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ بعد اس کو کہتے ہیں الَّذِي لَا يُعْزِ زَر جو کسی کو زرے کا نقصان بھی نہ پہنچا وہ ابرار اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِن کَانَ مِذَاجُهَا قَافُرَا وہ پیئیں گے ایک ایسے جامِ شراب سے قاس کہتے ہیں جب وہ بھرا ہوا خالی ہو تو اس کو جام کاس نہیں کہا جاتا کانَ مِذَاجُهَا قَافُرَا اور اس کی ملونی جو ہے وہ کافور سے ہوگی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کانَ زائد ہے يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِن مِذَاجُهَا قَافُرَا لیکن زائدہ بھی یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ کے کلام میں کوئی ایسا حرف زائدہ ہے معنی ہوتا ہے تاقید کے لئے پھر اللہ نے ارشاد فرمائے کہ عینن وہاں ایک نحر ہوگی يَشْرَبُونَ ہاں عباد اللہ اس سے بھییں گے جو اللہ کے بندے ہیں ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے لیکن جہاں جہاں قرآن میں عباد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد اللہ کے مومن بندے ہیں اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی مومنین کے لئے ہیں جیسے معنی یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے پیئیں کہ کافر بھی پیئیں يَوْفَجِّرُونَ هَا دَفْجِرَا وہ اس کو چلا کے لے جائیں گے جہاں بھی چلا کے لے جانا چاہیں کیونکہ جنت کی نحریں اور دنیا کی نحروں میں فرق ہے دنیا میں نحریں کھدائی کر کے اس کے اندر چلتی ہیں لیکن وہاں تو سڑک دینا زمین کے اوپر بھی چلیں گے اور دنیا میں تو نحر اوپر سے نیچے آتی ہے لیکن جنت میں جہاں مومن چاہیں گے وہ لے جائیں گے جہاں اشارہ فرمائیں گے پانی چلا جائے گا یہ فجرون ہاتھ افجیرہ یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اقوال مفسرین بھی ذکر کر لیے تھے اب جو باقی آیات بچ گئی تھیں وَيُوفُونَ بِالنَّظْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اللہ نے فرمایا اَيُوفُونَ بِالنَّظْرِ وَأَبْنِي نَظْرِ اپنی منتوں کے پورے کرنے والے ہوں گے نظر معنا منت جیسے قرآن میں دوسری جگہ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَزَهُمْ وَلْيُوفُونَ زُورَهُمْ اور اسی طرح قرآن پاک میں سیدہ مریم کی والدہ کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے قَالَتْ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الصَّمِيُّ الْعَلِيمُ تو نظر معنا منت منت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ ان شفانی اللہ اللہ نے مجھے اگر شفا دی تو میں اللہ کے راستے میں اتنی خیرات کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں عمرہ کروں گا على سبیت المثال یہ نظر اور اگر بندہ نظر مانے تو پھر مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کو پورا کریں اور دوسری اللہ نے ان کی صفت یہ بھی انفرم ہے کہ یوفون بن نظر باہر فرماتے ہیں کہ نظر کا معنی منت نہیں ہوتا نظر کا معنی آقد اور آہد بھی ہوتا کہ جو آدمی ہیں وہ عقد کرتے ہیں عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں مومن کی صفت یہ ہے کہ ان الہد کانا مسئولا یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایمان والو اپنے عقد پورے کرو اسی لیے میرے پاک نبی رحمت دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانیتین ہیں اذا حدہ سا کذبہ جب بات کرے جوٹھی کرے اذا وعدہ اخلفہ جب وعدہ کرے خلاف کرے و اذا اوتوں میں نہ خانہ اور جب امانت رکھی جائے خیالت تو وعدہ کا پورا کرنا جو ہے یہ مومن کی صفت کہ وعدہ نہ کریں یا وعدہ کریں تو پھر پورا کریں تو بعض علماء نے فرمایا کہ نظر کا معنی یہاں احد بھی ہے اور عقد بھی ہے مومنین کی صفت میں اللہ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یوفون بالنظر ویخافون یوما اور ڈرتی ہوں گے اس دن سے کان شرہ مستطیرا کہ جس کا شر جو ہے پھیرنے والا ہو اچھا یہاں علماء ایک قوائد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے نا اِنَّ الْأَبْوَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ کَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا وہ کہتے ہیں وہاں کانا زائد ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ اور یہاں کانا محضوف ہے کانو یوفونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا کَانَ شَرْهُو مُسْتَطِیرا مُسْتَطِیرا کہنے ہیں فاشین تھیرنے والا ایسا شر جو سب چیز کو چھا جائے تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دن شر سب چیزوں کو ڈاب لے گا تو دوسری جگر تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو غم ہوگا ہی نہیں لَا يَحَدْنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ اس دن جو سب سے بڑی پریشانی کا دن ہے مومنوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ تفصیل حدیث مبارک میں ہے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن مومن کے لئے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے ایسے گزر جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں کری اور اسی طرح اللہ نے مومنین کے لئے فرمایا لَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْلَنُونَ جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں یاد رکھو ہر مومن ولی ہوتا ہے پھر جیسے ہر مومن سچ بولنے والا ہوتا ہے لیکن پھر درجات بلند ہوتے ہیں کہاں اور کیا درجہ اور کہاں سدھی کے اکبر کا درجہ اسی طرح ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ سے محمد کرنے والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لیکن پھر اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں ان کے بھی مقامات ہیں ایک سے ایک اللہ نے ان کو درجہ دیا تو ان کے لئے بھی آیا کہ جو اللہ والے ہیں اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے لئے کوئی غم بھی نہیں ہوگا کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا تو پھر شوہ مستطیرہ کا کیا معنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کبھی اگر وہ اس دن ایسا شر ہے جو ہر چیز پہ چھا جانے والا ہے تو مومن ان کو لیے تو وہ نہیں ہے اس دن وہ ایسا لیکن مستطیرہ پھر کیسے آگئے اب پہلے سوال کو دماغ میں رکھیں تاکہ پھر ہی جواب سمجھ آئے گا اگر سوال ہی سمجھ نہ آئے تو پھر جواب کیا سمجھا سکتا ہے تو اس کے دو جواب علماء نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا کہ بھی جو قیامت کا حول ہے کہ ادھر سماؤن شکت آسمان پھڑ جائیں گے اسی طرح فرمایا ہے کہ آسمان پھڑ جائیں گے اور سطارے گر جھڑ جائیں گے زمینیں بدل دی جائیں گی یومت بدلو الارض غیر الارض والسماوات وبردو للہ الواحد القحار اور وہ ایسے دلدلہ ہوگا کہ انہ دلدلت ساعت شیعن عظیم یوم ترہ انہا تدھارو کل مرزاد اما ارزاد ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ بھی اپنے بچے کو بھی گون جائیں تو وہ یہ کیفیات جو ہیں یہ تو سب کے سامنے ہیں سب کو نظر آ رہی ہیں مومنین کو بھی اور کافرین کو بھی جیسے آسمان پھٹیں گے تو سب کے لئے پھٹیں گے یعنی ازلحہ سکان شرہو مستطیرہ کہ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ کی مخلوق کٹھی ہوگی اولین آخرین قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات یوم معلوم حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب ان سجن سب کٹے اور پھر شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہر آدمی انہیں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ بچائے ورنہ پسینے کے اندر کوئی کمر تک پسینہ کسی کا گردن تک پسینہ پسینے میں ڈوبے ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ قریب آ جائے اب اتنا دور ہے تو کتنی گرمی ہوتی ہے اور جب قریب آ جائے تو پھر کیا عالم ہوگا ایک روایت میں دیئے بھی آتا ہے کل میل میل سے مدار یہ ہے وہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اسرماں ڈالنے والے کو بھی میل کہہ دیتے ہیں نہیں اتنا قریب ہوتا آدمی جل جائے بچے کا کہاں معنی یہ ہے کہ ایک میل کے فاطلے پر ہوگا اب تو ہزاروں میل کے فاطلے پر ہے تو اس وقت ساری دنیا پریشان ہوگی اور سارے دوڑ کے کٹھے ہو کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آدم علیہ السلام فرمائے کہ بھئی میں تو شفاعت نہیں کر سکتا خشید وعلیٰ نفسی 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 مجھے تو اپنا ڈر ہے حالانکہ وہ تو نبی ہے لیکن وہ دن ایسا ہوگا وہ حیبت ایسی ہوگی عظمت ایسی ہوگی کہ سب ڈر رہے ہیں دیکھیں نا دنیا میں بھی بادشاہ اگر کسی وقت غصے میں ہو جلال میں ہو تو اس کے جو اپنے گھرے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں حالانکہ انہوں کو تو کوئی سزا نہیں ہو نہیں غصہ تو کسی مجرم پہ ہو رہا ہے لیکن اس کی حیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آج تو بادشاہ بڑے ننازگی میں ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں اور وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے نا ان سے کون پوچھنے والا ہے وہ تو اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ یا عیس ابن مریم اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّقِرُونِ وَأُمِّيَا اِلَاہَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے لوگوں کو یہ بہت تعلیم دی تھی کہ وہ تجھے بھی اور تیری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ ماننے محبود ماننے تو بعض روایات اسرائیلیہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کام پہ رہیں گے اور اس کے بعد جواب دیں گے کہ سبحانکہ ما یکوننی ان نقول ما لیسلیم حق پاک ہے تیری ذاتی اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ذیبہ ہی نہیں دیتی میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا نبی ہوں میں تیرا رسول ہوں میں خدا تو نہیں نبی اور رسول خدا کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں یہ تیری کہ وہ خود خدا بن جائیں تو ایک علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ پھر ایک شرعام جو ہے نا وہ تو سب کو نظر آ رہا ہو اور حیفت بھی سب کے لیے ہو اور بعض ہم آئے یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے اکان شرعہو مستطیرہ لیکن اس استعصید حول سے اور عذاب سے بھی جن کو اللہ بچا لے اب دیکھیں آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ویسے تو وہ آگ ہے میں جی لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل آگ کے اندر بیٹھے ہوئے بلکہ حضرت ابراہیم الخلیل سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سے اچھے دن گزرے ہیں فرمائے وہ دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھا انہیں فرمائے حضرت آگ کے اندر فرمائے ہاں ساری دنیا سے میں کٹ کیا تھا اب صرف اللہ سے تعلق تھا اور وہی اب میں دنیا میں دنیا کی چیزیں کھاتا ہوں وہاں تو میرے لئے جنت سے کھانے آتے تھے اب میں دنیا کا لباس پہنتا ہوں وہاں تو میرے لئے لباس بھی جنت سے آیا تھا اس لئے میرے لئے تو سب سے افضل اور بہتر اور آرام دہتن جو تھے وہی اب دیکھو آگ ہے لیکن ابراہیم کے لئے گلدار ہے تو شرط تو ایسا ہوگا قیامت کا لیکن جن کو اللہ بچا دیں گے بچا دیں گے وہ محفوظ ہوں گے اس لئے اس اعتراض کا کوئی محل نہیں اور آگے اللہ تبارک و تعالی ان کی صفتیں بیان فرماتے ہیں ایک اور میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ علمائیں قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ اسلام یا دین جو ہے نا یاد رکھو اس کی تعریف ہی صرف دو کلمات ہیں یعنی دو کلمات کے اندر سارے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک یہ ہے عظمت للخالق و شفقت علی الخلق کہ خالق کی دل میں عظمت ہو اور اس کی مخلوق پہ شفقت ہو بس اسی کا نام دین ہے اسی کا نام اسلام ہے کہ وہ جب اللہ کی دل میں عظمت ہوگی تو اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہوگا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے رکنے والا ہوگا اور مخلوق میں جب بھی حربانی ہوگی تو زکاعت بھی دے گا صدقات بھی دے گا انفاق بھی کرے گا خرچ بھی کرے گا ان کی اعانت بھی کرے گا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی دل میں عظمت آ جائے اور مخلوق پہ شفقت آ جائے اپنی زبان میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بھی تھے مفسر بھی تھے محدس بھی تھے اور اللہ کے اولیاء میں سے جنہیں قرآن کا ترجمہ لکھا ساری زندگی قرآن پڑھایا وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر احمد علی ٹرین پہ جانے کے لئے آئے اور ٹرین پہ قدم رکھ لے اور ٹرین اہستہ اہستہ سرکھنے لگے اتنے میں کوئی آدمی آجائے اور کہے احمد علی مجھے دین اسلام سمجھا دو تو اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے حالانکہ وہ کتنی دیر ہوگی ہے کہتا منٹ فرمایا اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے فرمایا میرے بیٹے دین کیا ہے عبادت خدا کی ہو عطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو بس یہی دین اسلام میں دین اسلام سکتا ہے اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں دعا ہے منت ہے نظر ہے نیاز ہے رکوع ہے سجود ہے صرف اللہ اور عطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی کہ جو حضور نے حکم دیا سر تسریم خم ہے پھر اس نے اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں بس آپ نے فرما دیا چونکہ آپ نے جو فرمایا وہ اللہ نے فرمایا ہے مئیت الرسول فقد عطا اللہ جس نے حضور کی عطاعت جس نے اللہ کی عطاعت دی ہے اور فرمایدر خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے اس کے جانوروں پر بھی رحم کرو تو وہ رحم کر دیتا ہے اسی لیے پہلے جو بزرگ تھے جو کھانا بچ جاتا تھا چھٹے چھٹے ٹکڑے بنا دے کہیں نہ کھاتے تھے اچھا بھی یہ تو کوئی کبوتر آئیں گے کھا جائیں گے اور چھوٹے 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 بنا کر کسی بل کے آگے رکھ لیتے کہ جی چھونٹیاں نکلیں گی تو چھونٹیاں کھا لیں گی تو ان کو یہ بھی فجر ہوتا تھا کہ بھئی چھونٹیاں ہیں اگر ان کو بھی تو بھوک لگتی ہے پرندے ہیں تو مخلوب جو ہے اس سے جب آپ کو خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا آپ سمجھیں گے آپ پہ اللہ راضی ہو تو اب اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا یعنی سب سے پہلے اللہ کی عظمت ان کے دل میں اور اب بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی مغلوق کے ساتھ بھی پیار ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّوَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِیرًا اور وَيُطْعِمُونَ الطَّوَامَ وہ کھلاتے کھانا عَلَىٰ حُبِّهِ یاد رکھو اس کا ضمیر بعض علماء فرماتی ہیں کہ طوام کی طرف ہے کہ ان کو خدو سے کھانے کی ضرورت بھی ہے حاجت بھی ہے لیکن اپنا فکر نہیں کرتے پھر بھی وہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو دے دیتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفر اور بعدیں فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّوَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہاں تین کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے بعض علماء نے ایک روایت لکھی ہے حنانکہ وہ روایت کوئی مستند تو نہیں ہے لیکن بہرحال کتابوں میں ذکر ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے تو آپ نے حکم دیا حضرت علی کو اور بیبی فاطمہ کو کہ تم اللہ کے نام پر کوئی منت مان اس لیے یہ روایت ضعیف ہے کہ حضور پاک نے تو خود فرمایا ہے کہ منت ماننے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے فرمایا یہ جو تم منتیں مانتے ہو یہ کچھ نہیں ہو جو فیصلہ اللہ تقدیر میں کر چکے ہیں وہ تیری منت سے تبدیل نہیں ہوتا ہم نے فرمایا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بخیر کے گھر سے کچھ نکچ نکل جاتا ہے پیسے تو خلقی نہیں کرے گا نہ منت کر کے پس گیا ہے بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے روزہ رکھا سیدنا علی نے بھی روزہ رکھ لیا سیدنا فاطمہ تظہرہ نے بھی روزہ رکھ لیا سیدنا حسن حسین نے بھی روزہ رکھ لیا اور ان کی ایک کنیس تھی فدوہ اس کا نام تھا اس نے بھی روزہ کی نکل کبھی جب گھر والے سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی ساتھ اور گھر میں کچھ نہیں ہے کہ بھی شام کو افطار کیسے کریں گے تو حضرت علی علی اللہ تعالی انہوں نے ایک یہودی تھا شمرون اس کا نام تھا اس سے جا کے کچھ جو جو تھے وہ بطور کلز لیے اور بعضی بھائی آپ نے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ نہیں آپ نے اس سے کہا کہ بھئی تم ہمیں کوئی اون وغیرہ کا کام تھا وہ دے دو تو گھر میں بچے جو ہیں وہ تمہاری اون کو صاف کر کے دے دیں گے پھر تمہیں دوری دے دینا اسے کہا ٹھیک ہے تو اس سے تین سا جو ہے وہ تیہ کیے گا کہنے یوں سمجھے تین کلو ایک سا تین کلو کا ہوتا بہرار جب جو آگئے تو گھر میں روٹی بنائی گئی اور ساری روٹی بنا کے پکا کے سامنے رکھا ابھی افطار کی انتظار ہے کہ دروازے پہ آواز آئی کہ یا اہل بیت رسول اللہ لاب مسکین کہ اہل بیت رسول اللہ تمہارے دروازے پہ مسکین کھڑا ہے حضرت دن بھی اللہ کی شام ہو جب افطار کا وقت آیا تو تین روزوں کی مندت مانی تھی دوسرے دن بھی جب روزہ رکھا افطار کا وقت آیا کھانا بنا کر رکھا دروازے پہ آواب آگئے یا اہل بیت رسول اللہ یا باب یتیم تمہارے دروازے پہ یتیم کھڑا اور یا دیکھو انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو اور حیوانوں میں مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو کیونکہ حیوانوں میں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے آج کر تو انسانوں کے باپ کبھی پتہ نہیں ہے وہ بھی تو ہیوان بن گئے ہیں نا اصول یہ ہے کہ انسانوں میں یتیم کون کہہ رہے گا جس کا باپ نمہ چاہے ہے لیکن پھر بھی وہ یتیم اور ہیوانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے معنی اور یتیم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت میں جو بندہ کسی یتیم کی نگرانی کرتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے پڑاتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اسی طرح ایک صحیح روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا خیر بیت المسلمین فی یتیم یحسن ای کہ اچھا گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی خبر گیری کی جاتی اس کو کپڑے کھلانا پلانا سب دیا جاتی وش بیت المسلمین اور برا گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کو تقریب دی جاتی ہے کبھی تھپڑ مارے ہیں سارے گھر کا کام کرا رہے ہیں جادو دلا رہے ہیں بچہ گھوچہ کھانا پھینک دیتے ہیں اپنی اولاد کے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں تو وہ اپنے بچہ برا گھر ہے اسی طرح ایک تدہ ارش اللہ کا ارش جاتا اور اللہ فرماتی ہے کہ یہ میرے فرش یہ کون ہے جس نے میرے یتیم کو مارا ہے جس کے باب کو میں نے کبر میں چھپایا وہ یتیم ہے اس کو مارا ہے جو یتیم کو آ کے اس کو چھپ کر آ گا اس سے ہمدرد بھی کرے گا اس کے لئے میں جنت کا فیصلہ کر دیا اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ میں جتنے بال آتے ہیں اللہ فضل اتنی نیکی ہیں اس کی وجہ بھی تو ہے نا کہ میرے مدنی بھی تو یتیم تھے حضور پاک بھی یتیم کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ فوت ہو گیا چھ سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی آٹھ سال کے ہوئے دادا فوت ہو گیا تو اس لئے یتیم کی ہمدرد دی تو حضرت علی نے اس سارا کھانا یتیم کو دے دیا تیسرے دن میں اسی طرح کا اتفاق ہوا کہ آپ کھانا کے لئے بیٹھے اور ایک آدمی نے آواز دیکھی تو آپ کے دربادے پہ کہہ دی ہے آپ نے وہ کھانا اس کو دے دیا تو لیکن یاد رکھو حضرت علی بھی بڑے سخی تھے آل بیت رسول تھے لیکن یہ آیت ان کے حق میں اتری یہ بات نہیں کیونکہ قرآن کے لفظ یہاں جمع کا سخہ اس کے بعد اِنَّمَا نُطِعِمُ كُم لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُم جَسْت جمع کسی نہیں اور بعض رمانے فرمائے کہ اگر ہو بھی آیت تو الْعِبْرَدُ بِأُمُومِ لَفْضِ لَا بِخُصُصِ سَمَق اور یاد ایک ہو اسید کا مانا بظاہر تو یہ ہوتا ہے قیدی جیسے حدیث میں اُسارہ بدر بدر میں جو قید ہوئے مَا قَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْوَا لیکن علماء نے فرمایا کہ قیدی صرف موت نہیں ہوتا بلکہ جو آدمی قرضے میں جکڑا ہوا ہے وہ بھی قیدی ہے اور بعض علماء نے فرمایا جیسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی آدمی سے حادثہ ہوگیا عبدیت بھر نہیں ہے تو گویا اس پر بھی قید یہ بھی فقرہ کبھا ہے تو تعلی ضبط ان کی کیا تھی کہ وہ اپنے آہد کو پورا کرنے والے منت کو پورا کرنے والے اور دوسری ضبط کیا آئی کہ وہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھنانے والے اور خود کو کھانا چاہیے محبوب ہے ضرورت ہے لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود موکھے ایک صحابی جب حضور کی طرف سے مہمان بن کے آیا تو صحابی نے اپنی بیوی سے کہا بھی کھانا تھوڑا ہے اگر ہم نے کہا بچوں نے کھا تو مہمان کو تو کچھ نہیں ملے گا اور یہ ضیف رسول اللہ حضور نے ہمارے گھر میں مہمان بیجا تو ایسا کرنا کہ بچوں کو چھپ کر کے سلا دو اور جب کھانے کا وقت آ جائے کھانا میں مہمان کے آگے رکھ دوں تو دیا طریقے سے بجھا دینا اور تم بھی موہ ہلاتے رہنا اور میں بھی موہ ہلاتے رہوں گا تاکہ مہمان آپ نے فہمان ادھر آؤ اب تم مجھے کس آج کا سنا دی ہو کہ میں تم سنا ہوں ابھی جبرید خبر دے کے جا رہا اصل خیرات وہی ہوتی ہے کہ بندہ خود حاجت مند ہے لیکن دوسرے کو دیکھا اس کو دیکھا اور آگے یہ بھی بھی انما نطعم کم لوجہ اللہ یہ ہم آپ کو کیوں کھلا رہے خالص اللہ کی نظار نہ اس میری آ ہے نہ دکھلا آ ہے نہ سمات ہے نہ شورت ہے اور نہ تم سے جیزی بدلے کی ہمیں توقع ہے اور نہ تم سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا شکر ادا کرو لَا نُرِيد مِن كُم جَزَاء وَلَا شُكُور ہم آپ سے کچھ نہیں چاہیے تو اللہ تبارک وطالع ہمیں بھی اللہ مجعلنا من السعداء وَلَا تجعلنا من الْأَشْقِياء وَاللَّهُ عَلَم اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت کرتا ہے ایک ہے کہ دل میں ارادہ ہے کہ عمرہ کروں گا نکیہ تو کوئی بات نہیں ایک ہے کہ نہیں باقیتہ عمرے کی نیت کر لی احرام باندھ لیا لبیق پڑھ لیا اب اگر احرام کھول کے عمرہ نہ کرے اس پر دم بھی ہے عمرہ بھی قضاء کرے گا داری واجب ہے اور امہ البر کا اتفاق ہے کہ ایک مشت کے برابر داری ایک آدمی ویزے خریدتا ہے اور بیچتا ہے بالکل حرام ہے کیا منافع ہے دوخہ دے رہے ہو منافع دے رہے ہو تجارت کی ہے خاروبار کی ہے مسلمان کو دوخہ دے رہے ہو پندرہ میں دے کے بیس میں بیچ رہے اپنی بلیک منی اور کیا کیا کرتے ہیں وہ نہ جائز اگر کافر ملکوں سے کوئی معاملہ ہے مسلمان نے علماء نے لکھا ان کے لئے کوئی حق ہے اگر عورت کا بیٹا سات مہینے کا سات ہے عورت نے احرام کی نیت کر لی ہے بچے نے بشاب کر دیا کپڑے دھو ڈالے کپڑے بدل ڈالے کیا کچھ نہیں کوئی مدلہ نہیں اچھا چلو بچے بھی کیا نہ کرے میں سے کپڑا پھلی تو جا تو کیا کرے گی تب بھی تو کپڑے دھوے گی کپڑا دھو لے کپڑا بدل لے کوئی حال نہیں کہتے دی کہ ایک ملک اسلام کا ہے اور ایک ملک کافروں کا ہے اگر دونوں میں لڑائی ہو تو مسلمان مسلمان کی مدد کرے اس میں کوئی شبو ہے مومن مومن کا دوست ہوتا ہے مومن کافر کا تو کبھی دوست نہیں ہوتا اصل میں مشکلات میں عزیز یہ ہوتی ہے کہ بعض ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کافر گورنمنٹ ہے ان کا ملازم ہے فوج اب وہ تعمیل نہ کرے تب بھی اس کا کورٹ مارشل ہوگا یا گولی مار دی جائے گی تعمیل کرے تو اس لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ وہاں ایسی نوکری کرنی نہیں چاہیے نہ فوج میں جائے نہ کسی پولیس میں جائے ایسے مادمے میں نہ جائے جس سے مسلمان کو ضرر پہنچانے کا خطرہ اچھا ویسے مسلمان ہیں ٹھیک ہے بیچارہ در کے مارے کچھ نہیں کرے خاموش رہے گھر میں اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو فتح دے اللہ ان کو کامیابی دے اور ویسے یہ فطری بات ہے یعنی یقین کرو کہ مومن مومن کا بھائی ہے وہ یہ جو آپ کھرکٹ کھرکٹ ہاکی کے کھیل ہوتے ہیں تو جو کافر ملکوں میں مسلمان ہیں وہ رات کو مندتیں مانتے خیراتیں کرتے ہیں مسلمان جیت جائیں اے فتری بات ہے مسلمان کو مسلمان سے خوشی ہوتی آلہ کہ کھیل ہے کھیل کا کیا ہے عورت بے مرد بے غسل جب جنابت ہوگی غسل فرد ہوگا عورت کو حید ہوگا نفاس ہوگا تو غسل فرد ہوگا کہتے جی کہ جب ہم دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دین کا خیال رہتا ہے پھر بھی جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ خودم بات اللہ کے بنی جب آدمی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ہمارا دل ایس اللہ سے جڑا ہوا جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی آپ نے فرمی خدا کے بندے ساتھ ایلا ہدا و ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر دونوں معاملات بھی تسنبھال لے ہیں اور اگر ایک جیسی حالت تمہاری رہے تو آسمان پہ فرشتے نہ ہوتا ہیں یہ ہوتا ہے فرق ہوتا ہے قرآن کی مجلس کے برقات ہوتے ہیں دینی مجلس کے برقات پھر آپ نے گھر جاتا ہے معاملات تجار گھر گھر تو وہ کیفیت تو نہیں رہتی میں نے اپنے بھائی سے ایک لاکھ روپے لیا ہے اور میں نے اس کو ایک مکان دیا ہے اور میں نے کہا جب پیسے اٹھا دوں گا تو مکان واپس لے لوں گا وہ مکان سے نفع نہیں اٹھا سکتا پھر مکان کا قرائے مقرر کرے تیرے قرضے میں کھاتا جائے اگر کوئی آدمی پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہے نماز میں اس کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ نیچے انڈر لیا رکھے کپڑا رکھے یا اپنا پیڑ ویڑ باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے یعنی کیا مانا مغرب کے لیے جو وضو کرے گا وہ عشاء تک کافی ہے نماز پڑے نفل پڑے قرآن پڑے تواف کرے اب جب عشاء کا وقت آئے گا پھر دوبارہ وضو کرے اگر انسان کو عربی زبان سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کیا ترجمہ والا قرآن اگر ترجمہ پڑھتا رہے پھر وہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ایسے ٹھیک ہے فائدہ ہے لیکن جو قرآن کے ہر حرف پہ دس نیکی ملیں گی وہ نہیں ملتی وہ تو اللہ کے کلام پہ ملتی ہے اگر اعرام باندھنے کے کھڑا رہے وہ یہ اچھی عقل ہے یعنی ایسے سوال کر رہے ہیں اللہ کے بندے یہ تو کامن سنس ہے بھئی اعرام ہے باندھ سکتے ہو کھوڑ سکتے ہو بدل سکتے ہو دوبارہ باندھ سکتے ہو کیا ہے اگر ایک انسان نے توبہ کے لیے قسم اٹھا یا پھر اس نے غلطی ہو گئی تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا یاد رکھو یہ لوگوں نے غلط بنا رکھا ہے کہ جوٹی قسم کھالو پھر کفارہ دے دیں گے جوٹی قسم تو اللہ کے عذاب کیا حق دار بن جاتا ہے کفارہ وہاں ہوتا ہے جب غلطی سے ایک آدمی اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے بھائی اسے جگڑا ہو گیا کہتا جی مجھے اللہ کی قسم ہے بھائی تیرے گھر میں کبھی نہیں آنگا اب ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے کیوں بھائی کے گھر میں جانے کا شریعت کا حکم ہے سلح رحمی کرو تو اب کیا کرے ابھی دس مسکینوں کو کھانا کھلا یہ نہیں ہے کہ جی ٹھ ہم کھا لے دس مسکینوں کو کھانا تھی یہ کیسے لکھا ہے بھائی اتنا باریک جو لکھتے ہو میں کیا کروں آخر میری اینک بھی کام نہ کرے نماز میں اپنی زبان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اپنی زبان عمرہ کرنے سے پہنے ہم نے غسل جنابت کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد پھر جس غسل کی ضرورت جب کر لیا کر لیا پھر دوبارہ یعنی کہتے ہیں پھر غسل جنابت کریں یعنی تم ناپاک رہے اور ناپاکی میں عمرہ کی ہے جب تم انہیں پہنے کر لیا پاک ہو گئے بات ختم ہو گئی عمرہ کا سباب کن لوگوں کو جس کو مر ری آئے دیں تو فجر اور عصر کی ادھان کے بعد نماز نہ پڑھیں امام ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک یہاں پر حناب اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حرم میں ہے تواف کیا دور اگر پڑھ نہیں ہے تو پڑھ دیں کہتے ہم جتنا میں کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ نواز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جنگی داڑی بھی نہیں ہوتی کوشش کریں ان کے بیچے نواز نہ پڑھیں کیونکہ داڑی موڈانا جو ہے بار بار موڈانا جو ہے کبیرہ گناہ ہے اور کبیرے کا ملتقل فاسق ہو جاتا ہے فاسق کوئی امام نہیں بنانا تاہی اگر پڑھ نہیں بتا ہی نہیں لگا پھر اللہ قبول کرے گا کبھی جواد گھڑی آبی جا کے مل جاتے نہیں ہاں حضرت مولانہ امیر محمد صاحب مشہور تھے بجلی گھر کے نام سے دعا کریں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے مجاہد تھے بہت بڑے حق گو تھے ساری زندگی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات گلند فرمائے ان کی مغفلت فرمائے اور ان کا جو مشن ہے اس کو اللہ قیامت تک جاری رکھ وہ اپنے پشتو زبان میں اتنا بڑا خطیب تھا جیسے اردو میں حضرت اللہ شاہ بخاری تھا اتنا بڑا خطیب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے کسی کا اعرام پڑا ہے اور میں نے اٹھا لیا یہ دیکھو کہ مالک ہے تو اجادت لو اگر اس نے ایسے پھینک دیا ہے اٹھا سکتے ہو ہم نماز پڑھ رہے تھے امام نے تین رقعتیں پڑھی ایک رقعت بھول گئے نماز خطب ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر ایک رقعت پڑھی اور سدھے ساف کیا ٹھیک ہوگی نماز آپ کی بھی ان کی بھی کہتے جی کہ آزان کی الفاظ میں ہی آل الصلاح ہی آل الفلاح ہاں افضل ہے نہ پھر تو کوئی حرج دی قرآن مجید میں واقعہ یہ لاکہ دکھے رہے جہاں ہے نا وہاں سیاق سواق بھی لکھا ہوا وہاں پڑھ لینا معمولی قصہ تو ہے نہیں بہت بڑا قصہ ہے عام معمول کی حالت میں میاں بیوی نے کئی سالوں سے روجیت کا حق ہی ادا نہیں کیا نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا لیکن قبر اور قیامت میں جوتے کھانے کے لیے تیاب رہے نکاح تو رہے گا نکاح تو ایسی بھلا ہے وہ نہیں ٹوٹتا جب تک طلاق نہ دے لکھنے کا کیا پیدا ہے اگر تم اس کے حقوق زوجیت دانی کرتے ہو تو تراغ دو تاکہ وہ بیجاری کسی دوسری جگہ جا کے شادی کر لیں بات مسلمان ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے بس ظلم کرتے ہیں میں عرم کے قریب کام کرتا ہوں رمضان میں ڈپٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارا کفیل تراغی کی اجازت دیں جیسا بعد میں پڑھ ساری رات پڑھی ہے کوئی مسئلہ نہیں روح کیا ہے اللہ جانتا مجھے کیا بتا کسی آدمی نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں وہ اب واپس نہیں آسکتی جب تک حلال آنا ہو اگر اس آدمی نے اس کے باوجود بھی بیوی کو رکھا ہوا ہے تو امام ابو حنیف عحمد اللہ علی امام شافی امام عحمد بن حنبل ائمہ سلاسہ کے نزدیک بلکہ اہمہ اربع کے نزدیک تین تین ہوتی باقی کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا اگر ہم کھانا پینا تو ہماری بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا وہ نہیں ٹوٹتا جناب کھانا پینا تم کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ہندو کے ساتھ بھی کہا سکتے ہو کوئی حیدی بات نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا صحابہ نے کافروں کو کہہ دی ان کو جب جنگ بدر کے کہہ دی تھے حضور پاک نے فرمایا صحابہ کو بھی ان کا خیاب رکھنا صحابہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے وہ تو مشرق بھی تھے اور حضور کے خلاف جنگ لگنے بھی آئیت ہے یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ ہر فتنے سے بچا لے یا اللہ یہود اور حنود کی سادشیوں سے بچا لے یا الہ العالمین مسلمانوں کو قتل عام سے بچا لے یا اللہ ورحیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللہ صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى صلی وعلى آل محمد